بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ بیلکم ہے آپ کا میرے چینل فوڈ اینڈ ولوکس پر آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال چاول پلیٹر جس میں ہم موم مسور کی دال بنائیں گے زیرہ رائز بنائیں گے مرچے تلیں گے اور مسجد دار سی سیلڈ بنائیں گے چینل پر نئے آنے والوں سے ریکویس ہے میری کہ اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سو مارچ چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں لی ہے ایک پاؤں مسور کی دال اور آدھا پاؤں موم کی دال اب ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور ایک پتیلی میں لیں گے دو گلاس پانی اور اس میں موم کی دال اور مسور کی دال ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے ایک پیاس کو کٹ کیا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک پیاس ایڈ کر رہی ہوں میں فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بی سپون حلدی اور ون ٹی بی سپون ہی ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے چلی فلیکس ہم ہاف ٹی بی سپون اس میں ایڈ کریں گے اور میکس کریں گے اسے اچھی طرح اب اس میں ٹو ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ڈھکنا ہمیں کھولا رکھنا ہے یہاں پہ لیے میں نے ہری مرچیں اور اس میں بھرنے کے لیے ہم مسالہ بنا لیتے ہیں میں نے یہاں فائف ٹی بی سپون کھٹائی پاورڈر لیا ہے سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس مسالے کو اچھی طرح میکس کریں گے میں نے یہاں آدھا پاؤ ہری مرچے لیے اور اس میں سینٹر میں کٹ لگا کر میں نے گلافز پین کر ساری بیج نکال دیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں مسالہ فل کر لیں گے تو یہ بیج بہت نقصان دے ہوتے تو ان کو ضرور نکالا کریں دیکھیں یہ میں نے مسالہ فل کر لیا اس میں اور ایک طرف میں نے پین میں تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے تیل گرم ہوگا تو ہم اس میں مرچے ڈال دیں گے دال ہماری تیار ہو گئی ہے پندہ منٹ میں اور اب ہم اس میں مرچے ڈال دیں گے فلیم کو لو کر کے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور جب ہم مرچے ڈال دیں گے تو تھوڑی سی فلیم بڑھا دیں گے کیونکہ مرچے اچھلتی ہیں اس کے خیال رکھنا ہے بہت یہ دیکھیں میں نے ساری مرچے اس میں ایڈ کر دی ہیں میڈیم کلیم پر بہت دس منٹ لگے تھے انہیں فرائی کرنے میں مجھے اب ایک طرف میں نے پین میں گھی لے لیا ہے اور چاول پکنے رکھ دیا ہے سیلڈ بھی تیار ہے ہماری اب ہم دال بھکانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے چھ ساتھ ثابت مرچے لی ہیں زیرا لیا ہے ون ٹیبی سپون کڑی پتہ لیا ہے اور تین چار جویر لہسن کے لئے ہیں تو میں نے لہسن پہلے ڈال دیا تھا اب اس کے بعد میں نے مرچے زیرا اور کڑی پتہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب جیسے ہی خوشبو آئے گی ہم اس دال کو بھگار دیں گے اور چاول بھی ہمارے پکنے والے ہیں یہ دیکھیں میں دال فرائی کر رہی ہوں مہت مزیگی خوشبو آ رہی ہے دال ہو گئی ہے ہماری فرائی اور چاول بھی ہمارے تیار ہیں تو میں نے یہاں سرف کر دیا ہے ایک ٹری میں دال ایک پیالی میں نکال لی ہے اور دوسری طرف میں نے یہاں اچار رکھا ہے چھوٹا سا ایک خانہ ہوتا ہے اس ٹری کا اور ایک بڑے خانے میں میں نے ساری سیلٹ رکھ دی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک سبزی بنائی تھی پالک کی تو وہ اس کے ساتھ رکھ دی ہے آپ چاہیں تو کوئی سی بھی سبزی اس میں ایڈ کر سکتے تو یہ ہمارا مزیدار سا دال چاول پلیٹر تیار ہے اور بہت مزیدار سا دال چاول پلیٹر تیار ہے تو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ دال ہماری کیسی بنی ہے خوشبو تو بہت مزید کی آرہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے دال چاول تو سب کو پسند ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دال بنی ہے اور مرچے بھی میں نے بہت اچھی تلی ہے اس کا جو مسالہ میں نے اس میں فیل کیا ہے وہ بہت مزید کا بنتا ہے تو آپ جب بھی ٹرائی کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اوکے ویورس رکھے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی